آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اپنی منڈلی کی صدسیا سمرتی سچ دیوہ کی لکھی کہانی دسمبر پھر وہی دسمبر پھر دل میں جذبات کا سیلاب اور یہ دسمبر کی شام بہت اداس وہ جس سے دسمبر میں محبت ہوئی جو دسمبر میں چھوڑ گئی آج کتنے دسمبر بعد اس کا ذکر ہوا ذکر کرنے والا میرا رقیب تھا میرا دشمن میرا دل جو اب تک اسے بھول چکا ہے اس وہم میں تھا لیکن اس کا نام سن کے ایک عجیب سی جانی پہچانی لائے میں دھڑکنے لگا تھا راجویر اس کا نام اس حق سے لے رہا تھا جس حق سے کبھی میں نے بھی نہیں لیا میں کچھ دیر راجویر کو دیکھتا رہا من میں ملے جلے بھاؤ تھے جلن کے اور کوتو ہل کے اس میں ایسا کیا تھا کہ روشنی نے اسے چنا تھا وہ مجھے کتنا عام لگ رہا تھا میری زندگی کی سب سے خاص لڑکی کے لیے راجویر نے مجھے اپنی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا تو مسکرا دیا اسے مسکراتا دیکھ کر مجھے روشنی کی کوئی بات یاد آنے لگی اس روز کسی نے اس سے پوچھا اس کو کیسا لڑکا چاہیے تو وہ بولی تھی زیادہ کچھ نہیں بس لڑکے کی سمائل ایسی ہونی چاہیے کہ ہم لڑ بھی رہے ہوں اور وہ مسکرا دے تو میں سب کچھ بھول جاؤں یہ بات اس نے میری اور ایک ٹک دیکھتے ہوئے کہی تھی میں شرمایا سے مسکرایا تو اس نے اپنا ہاتھ اپنے دل پر دھر لیا تھا اس دن کے بعد سے مجھے بڑا ابھیمان ہو گیا تھا اپنی مسکراہت پر ان دنوں میں اکثر گھنٹوں شیشے میں دیکھ کر یوں ہی مسکراتا رہتا روشنی گئی تو میری مسکراہت بھی ساتھ لے گئی تھی راجویر کے چہرے پر جو مسکراہت تھی وہ میرے حصے کی تھی بس قسمت سے اسے مل گئی تھی میرا اتنا سپیشل دن مس کر دیا آپ کی ہونے والی بیگم صاحبہ نے معاف نہیں کیا جائے گا نکتہ نے راجویر سے جھوٹا غصہ دکھاتے ہوئے کہا ماتے راجویر ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا واپس آتے ہی سب سے پہلے ان کو آپ کے سمکش پرستت کر دیا جائے گا پھر جو آپ کا منائے سزا دے دیجئے گا راجویر کو نوٹنکی کرتے دیکھ کر ہم سب ہس پڑے آج نکتہ کی سگائی ہوئی تھی کالج کے سب دوست آئے تھے سوائے روشنی کے مجھے آج ہی معلوم ہوا کہ روشنی پشلے کچھ وقت سے اپنی ریسرچ کے سلسلے میں جارمینی میں تھی یہ جانتے ہوئے بھی کہ اب وہ کسی اور کی تھی دل اس سے ملنے کا اتفاق چاہتا تھا ملنے کی خواہش تو خیر دماغ نے بھی پالی تھی لیکن دل اور دماغ دونوں کی وجہیں الگ تھی دماغ دیکھنا چاہتا تھا کہ میں کہیں اسے دیکھ کر پھر سے بکھر تو نہیں جاؤں گا اور دل دل صرف اس کے ساتھ کی تپش ایک بار پھر محسوس کرنا چاہتا تھا خوبصورت شام کھلا آسمان تھنڈی ہوا کالج کے پرانے دوست اور بیک گراؤنڈ میں کالج کے دنوں کا ہی کوئی گانا پاوفیکٹ سیٹنگ تھی نا باقی سب کے لیے تو تھی سب کی مسکراہتوں میں ایک بے پرواہی سی لوٹ آئی تھی اور باتوں میں بچپنا بڑے چٹھارے لے کر سب راجویر کو کالج کے دنوں کے قصے سنا رہے تھے مگر وہ کوئی الگ ہی داستہ تھی جس میں میں ڈوبا جا رہا تھا جس میں صرف میں تھا اور روشنی وہ کالج کے شروعات کے دن تھے کسی دوست نے روشنی سے ملوایا تھا میں کئی بار سوچتا ہوں کہ اسے اپنا پہلی نظر کا پیار کہوں پر روشنی اتنی خوبصورت تھی کہ میں نے خود ہی اپنے آپ کو اس کے لحاظ سے ریجیکٹ کر دیا تھا اس کے بعد تو بس دوستی ہونے کے صورتحال بچے تھے سو دوستی ہو گئی میں سچ کہتا ہوں میرے ارادے تو بس دوستی کے تھے لیکن کب اس سے گھنٹوں باتیں ہونے لگیں کب میرے دل کی باتیں سنتے سنتے وہ دل میں آ کر بیٹھ گئی معلوم ہی نہیں چلا لوگ اکثر پریم کہانیاں سنتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ محبت کب ہوئی کیسے ہوئی اظہار سب سے پہلے کس نے کیا یہ سوال کبھی مجھ سے یا روشنی سے کیے جاتے تو شاید ہم دونوں کے پاس ہی کوئی جواب نہیں ہوتا ہم دنیا جہان کی باتیں کرتے تھے بس محبت کا اظہار کبھی نہیں کیا شاید جھوکی نگاہوں نے دل کے وعدے کر لیے ہوں یا اٹھی نظروں نے ایک دوسرے پر حق مان لیا ہو پر ہم دونوں کو محبت تھی اور ہمیں بن کہے ہی جانے کیسے معلوم تھا پر بس معلوم تھا خیر ایسا بھی نہیں تھا کہ دل کی باتیں کبھی زبان تک آئی ہی نہیں مجھے آج بھی یاد ہے نیو یارزیف کی وہ شام جب کالج میں بہت بڑا سنگنگ ایونٹ تھا روشنی کو بھی اس شام پرفارم کرنا تھا میں چاہتی ہوں تم آڈیٹوریوم کی فرسٹ رو میں بیٹھو اس نے کہا تو میں ایونٹ سے دو گھنٹے پہلے ہی جا کر سب سے آگے کی سیٹ پر بیٹھ گیا وہ سٹیج پر آئی تو پہلے کچھ دیر اس کی نظریں یہاں وہاں بھٹکتی رہیں پھر جیسے ہی مجھے سامنے بیٹھا دیکھا تو اس نے گانا شروع کیا گم ہے کسی کے پیار میں دل صبح شام پر تمہیں لکھنا پاؤں میں اس کا نام ہائے رام پورا گانا اس نے میری نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر گا دیا اس وقت دل کی جو کیفیت تھی نہ اس سے پہلے ہوئی تھی نہ کبھی اس کے بعد کچھ جادو سا تھا اس وقت میں ان دنوں میں میں چاہ کر بھی اس کے بعد کبھی اتنا خوش محسوس نہیں کر پایا ہاں اس خوشی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ضرورہ بیٹھتا ہے میرے سرہنے ہر دسمبر میں دسمبر کی شاموں میں وہ بھی دسمبر تھا جب وہ میری تھی اور یہ بھی تو دسمبر ہی ہے جہاں میرا حق اس پر بس اس کی یادوں تک بچا ہے شام گہرائی تو باتوں کے سلسلے ذرا دھیمے پڑنے لگے میں بھی اپنی یادوں کی خماری سے باہر آ ہی رہا تھا کہ کسی نے کوئی خالی بوتل گھما دی اور وہی کالج کے دنوں والا پرانا کھیل شروع کر دیا truth or dare بوٹل پہلے راؤنڈ میں ہی راجویر پر آ کر رک گئی سوال مجھے کرنا تھا روشنی is doing better than you in life کبھی جیلس فیل نہیں کیا مجھے معلوم تھا میرے سوال کا سواد کا سیلہ تھا میں چاہتا تھا وہ تھوڑا جھچ کے خود کو ذرا چھوٹا محسوس کرے مگر وہ مسکرا دیا بولا جیلس کیوں یار ہونہار لڑکی ہے میں تو چاہتا ہوں کہ وہ اتنی کامیاب ہو جائے کی مجھ کو کام کرنے کی کبھی ضرورتی نہ پڑے میں تو خوشی خوشی جورو کا غلام من کے گھر پہ بیٹھ جاؤں گا اس کی بات سن کر سب پھر سے ہنس پڑے اور اس کی مسکراہت مجھے پھر سے چڑھانے لگی عطید کا کوئی حصہ یاد آنے لگا وہ میرا اور روشنی کا ساتھ میں تیسرا دسمبر تھا اس روز کالج پلیسمنٹ کے لیے ایک بڑی کمپنی آئی تھی میری ڈریم کمپنی میں اس انٹرویو کی تیاری سمجھو پشلے نو مہینوں سے کر رہا تھا چہل پہل سے ہمیشہ تاری رہنے والا پلیسمنٹ سیل کا کوریڈور اس وقت جیسے ماتم میں شانت تھا کمپنی کے فائنل راؤنز کے انٹرویوز ہو چکے تھے بس ریزلٹ آنا باقی تھا روشنی زور سے میرا ہاتھ تھامے بیٹھی تھی جانیں دسمبر کی سردی تھی یا نتیجے کا ڈر اس کے ہاتھ کاپ رہے تھے وہ آنکھیں بند کر کے کوئی دعا مانگ رہی تھی اس کے لبوں پر کہیں میرا نام بھی آیا تو میں مسکرا دیا کچھ دیر بعد ریزلٹ آیا تو روشنی کی آنکھیں جھڑنے سی بہنے لگیں وہ میرے سیلیکٹ نہ ہونے پر دکھی تھی لیکن میں چاہا کر بھی اس کے سیلیکٹ ہو جانے پر خوش نہیں ہو پا رہا تھا آنے والے کتنے دنوں تک جب بھی کوئی اس کو بدھائی دیتا تو میں کبھی اچھا ہی ہوا نا میرے باہنے اس نے بھی تھوڑے پڑھائی کر لی ورنہ اس کے بس کا کہاں تھا اس کی سفلتہ کا شریع خود کو دے دیتا تو کبھی ارے وہ کمپنی تو ریشو مینٹین کرنے کے چکر میں ویسے بھی لڑکیوں کی آئرنگ زیادہ کر رہی ہے ایسا کہہ کر اس کی اپلپدھی اس کے لڑکی ہونے کے حوالے کر دیتا اور روشنی وہ میری ہاں میں ہاں ملاتی جاتی اسے پتا تھا میں ہرٹ تھا وہ سمجھتی تھی مجھے شاید میں ہی کبھی اسے سمجھ نہیں پایا خیر کالیج ختم ہوتے ہوتے میرا بھی اچھی کمپنی میں سیلیکشن ہو گیا تو سب ٹھیک ہو گیا میری اور روشنی کی نوکری پونے میں لگی تھی ہم بہت خوش تھے گھر سے دور اس نئے شہر میں زندگی بھی مانو نئی سی ہو گئی تھی ویگ ڈیز پر روشنی اور میں پوری محنت سے کام کرتے اور ویکنڈز پر آوارہ بادلوں کی طرح کہیں بھی منڑرانے نکل جاتے کوئی شنیوار پاونہ جھیل کے کنارے دیر شام ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے باتیں کرتے گزرتا تو کوئی سنگڑ فورٹ کی چڑھائی کرتے ایسی ایک شام ہم دونوں بوپ دیو گھاٹ پر بیٹھے ڈھلتے سورج کو دیکھ رہے تھے سامنے سارا پونے شہر نظر آ رہا تھا سورج کے ندارد ہونے کی دیر تھی کہ سارا شہر بتیوں سے جگمگ ہو گیا روشنی نے خود کو اپنی جیکٹ میں ذرا سمیٹا اور قریب آ کر میرا سر اپنے کندھے پر رکھ کر بولی اگر تم یہاں رہ جاؤگی تو میں کہیں اور جا کے کیا کروں گا میں نے کہا تو وہ مسکرہ دی کچھ دیر کچھ سوچتی رہی پھر سامنے دیکھتی ہوئی ہی بولی امن ہم ساتھ رہے کیا ساتھ رہے میں اس کی بات سمجھا نہیں ہم ساتھ میں ایک ہی گھر میں ایک ساتھ لیون اس کی نظریں اب بھی سامنے جگمگاتی روشنیوں پر ہی تھی are you serious میں اس سے ذرا دور ہٹا تو اس نے کندھے سے سر ہٹا کر میری طرف دیکھا damn serious اس نے پھر میری بہاں تھام کر کندھے پر سر رکھتے ہوئے ایسے کہہ دیا جیسے یہ کوئی بڑی عام سی بات ہو کچھ دن بعد وہ میرے فلیٹ میں آ کر رہنے لگی وہ میری زندگی کا ایک اور خوش دسمبر تھا اور شاید آخری بھی اس کا چہرہ دیکھ کر سبحیں ہوتی تو میرا سارا دن مسکراتے ہوئے گزر جاتا آفیس سے لوٹتا تو گھر میں اس کے گنگنانے کی آواز گونج رہی ہوتی شامیں بیلکنی میں بیٹھ کر باتیں کرنے میں گزر جاتی تھی ایک خمار تھا دسمبر کی ان شاموں میں جو سر سے اترتا ہی نہیں تھا ایک روز بیلکنی میں اس کی گود میں سر رکھ کے لیٹے اس کے بالوں سے کھیلتے ہوئے میں نے اس سے پوچھا تھا ہماری باتیں کبھی ختم کیسے نہیں ہوتی وہ نظریں ذرا سی پہنی کر کے مو پھلا کر بولی تھی نظر مت لگاؤ پھر پاس پڑے پودے کی لکڑی چھوکر اس نے پل بھر آنکھیں مون لی تھی اس کا ٹچوٹ کام نہیں کیا دیکھو کتنے فاصلے آ گئے تھے اب کی چار سال میں بات کرنا تو دور میں نے اس کا چہرہ تک نہیں دیکھا تھا ہمارے دور ہونے کی شروعات اس شام سے ہوئی جب میں نے گھر آ کر اس سے کہا تھا میں کمپنی سے ریزائن کر رہا ہوں ان دنوں آفس میں کام کا دباؤ کچھ بڑھ گیا تھا میرے مینجر سے بھی میری انبن رہنے لگی تھی ایک دن میں اس سب سے پریشان ہو کر گھر پہنچا تو دل کا سارا غبار روشنی کے سامنے نکل گیا نہیں ہوتی یار مجھ سے اب یہ کارپرٹ مجدوری میں نوکری چھوڑ دوں گا میں نے اس روز کہا تو روشنی حیران سی مجھے کچھ دیر دیکھتی رہی پھر بولی نوکری نہیں کرنی تو کیا کرنا ہے امن نوکری کرنی ہے بس کارپرٹ میں نہیں میں سیویل سروسز کی تیاری کرنا چاہتا ہوں یار میں نے کہا تو وہ چپ ہو گئی مجھے معلوم تھا میری بات عجیب تھی اتنی اچھی نوکری چھوڑ کے شروعات سے شروع کرنا اور تو اور تیاری کا خرچ یہ سب آسان نہیں ہونے والا تھا مگر میں من بنا چکا تھا اس دن بعد وہیں ختم ہو گئی مگر اب میں گاہے بگاہے نوکری چھوڑنے کی بات کرنے لگا تھا ایک روز مجھے اکیلا بیلکنی میں بیٹھا دیکھ کر وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی میری ایک بہاں اس نے اپنی دونوں ہتھیلیوں میں تھام لی اور سر میرے کندھے پر ٹکا کر دھیمے سے بولی امن تمہیں چھوڑنی ہے نا نوکری تم چھوڑ دے نا بس مجھے کچھ ٹائم دے دو نا میں تھوڑے اچھے پیکج کی نوکری ڈھونڈ لوں تاکہ ہمارے خرچیں آسانی سے نکل جائیں پھر تم چھوڑ دے نا نوکری میں نے کچھ نہیں کہا بس اسے زور سے گلے سے لگا لیا تھا تقریباً تین مہینے بعد روشنی کو بہتر نوکری مل گئی اور میں نے نوکری چھوڑ دی میں اب دن رات پڑھائی میں لگا رہنے لگا گھر کے خرچے کھانا بنانا کپڑے دھونا اور چھوٹے بڑے کام جو اب تک ہم دونوں مل کر کرتے تھے اب روشنی اکیلی سمحالنے لگی تھی سارے کاموں سے نپٹ کر وہ رات میں کچھ دیر مجھ سے بات کرنے آتی بھی تو میں کتابوں میں سر گھسائے بیٹھا رہتا اس روز وہ تھوڑی دیر میرے کمرے میں بیٹھی رہی تھی شاید کچھ بات کرنا چاہتی تھی میرا دھیان اپنی طرف کرنے کے لیے اس نے شرارت سے میرے بال چھیڑے تو میں اس پہ چلا پڑا تھا ارے یار پاگل باگل ہے کیا تو ایک بار میں سمجھ نہیں آتا کیا جا یہاں سے پڑھنے دینا مجھے میری آواز تیز تھی لہجہ کٹھور وہ چپ چاپ اٹھ کر چلی گئی تو مجھے تھوڑا شرمندگی محسوس ہوئی لیکن اگلی صبح جب وہ بالکل نارمل ہو کے ملی تو میں نے بھی بات آئی گئی کر دی جیسے جیسے پریلیمز کا ایکزیم پاس آ رہا تھا میری اور روشنی کی بات چیت کٹنے لگی اب وہ جب تب ویکنڈز پر دوستوں کے ساتھ پلان بنا لیتی تھی میں پڑھتا رہتا اس روز پریلیمز کا ایکزیم دے کر میں ایکزیم ہال سے باہر آیا تو روشنی وہیں کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی اس نے مجھ سے دور سے ہی اشارہ کر کے پوچھا کہ میرا ایکزیم کیسا ہوا میں نے کوئی جواب نہیں دیا میرا ایکزیم اچھا نہیں ہوا تھا روشنی نے میرا بجھا ہوا چہرہ دیکھا تو مجھے باہوں میں بھینچ کر کسی بچے کی طرح سمجھانے لگی اس وقت مجھے ایسا لگا تھا جیسے روشنی نے میرے اردگرد سے باہیں ہٹائیں تو میں ٹوٹ ہی جاؤں گا اتنی محنت کرنے کے بعد بھی جب میرا ایکزیم اتنا خراب ہوا تو سیلف ڈاؤٹ مجھے گہرے رہنے لگا میرا من کرتا کہ روشنی میرے آس پاس رہے مجھ سے باتیں کیا کرے مگر وہ اپنی نئی نوکری گھر کے کام اور نئے دوستوں میں مصروف رہتی ایسا نہیں تھا کہ مجھے وہ وقت نہیں دیتی تھی وہ مجھے پورا وقت دیتی تھی مگر اب میں پہلے کی طرح اس کی زندگی کا سینٹر نہیں تھا دھوری نہیں تھا ایسے گھر پہ رہو گے تو اس ویکنڈ وہ مجھے زبردستی اپنے آفیس کے دوستوں سے ملانے باہر لے گئی تھی اس کے ایک سینئر نے مجھے مانو کہہ رہا ہو بہت دیکھیں تمہارے جیسے میں گھرہ کر روشنی پر بہت چل لیا تھا یہ کیسے دوستیں بھئی ترے اور وہ آمیت اس کا کیا مطلب تھا UPSC ایسپیرنٹ سے مجھے کوئی ایرا گہرا سمجھ رکھا ہے کیا انہوں نے یا تُو نے میری ایمیجی ایسی بنا رکھے سب کے سامنے میں کہتا جا رہا تھا روشنی مجھے بڑے پیار سے سمجھانے کی کوشش کرتی رہی لیکن وہ جتنی کوشش کرتی میں اور بھڑک جاتا آخر کار اس نے ہار مان لی تھی میں انمنہ سا دن بھر پڑھنے کی کوشش کرتا رہتا اپنی فریسٹریشن اکثر روشنی پر نکال دیا کرتا تھا کبھی اس کے فون پر ہنس ہنس کے کسی سے بات کرنے پر تنس کر دیتا کبھی اس کے دیر سے گھر آنے پر بھڑک جاتا روشنی چپ چاپ سب سن لیتی اس روز میرا جنم دن تھا روشنی نے سارے کالج کے دوستوں کے ساتھ مل کر میرے لئے سپرائز پلان کیا تھا میں خوش تھا پھر کسی نے مجھ سے کہا یار تو کتنا لکی ہے تیری روشنی جیسی گرل فرنڈ ہے تو مجھے یہ بات میرے لئے کسی تانیس ہی لگی مانو کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی گرل فرنڈ کے پیسوں پر پل رہا ہوں مانو میری بیروزگاری کا مزاک اڑا رہا ہو اس روز پارٹی ختم ہونے کے بعد میں روشنی پر پھر چلایا غصے میں پاس پڑا فلاور واز جو میں نے ہی تحفے میں اسے دیا تھا میں نے وہ توڑ دیا اسے بہت عزیز تھا وہ واز کرچیاں اس کے دل پر لگی تھی شاید وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگی میں اسے روتا دیکھ کر دروازہ پٹک کر گھر سے باہر نکل گیا تھا وہ رات تو چلی گئی پر اس رات کا ذرا ساندھیرہ ہمارے رشتے میں ہمیشہ کے لئے رہ گیا تھا جسے میں نے دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیا تھا کچھ مہینوں بعد میرا ریزلٹ آ گیا میں پاس ہو گیا تھا پھر پریلیمز کے بعد سمیں اور بیتا میں نے مینز بھی پاس کر لیا اور انٹرویو کے بعد ایک دن میں سیلیکٹ ہو گیا آئے ایس امن سرین میں نے شیشے میں خود کو دیکھ کر کہا تھا میرے پاؤں مانو زمین پر پڑ ہی نہیں رہے تھے اس روز میں نے روشنی کو نجانے کتنے عرصے بعد گلے سے لگایا تو وہ جیسے ٹوٹ گئی تھی امن مجھ سے اب اور نہیں ہو رہا میں اور نہیں نبا سکتی ہے رشتہ اس نے بھرائی آواز میں کہا تھا جس شام مجھے لگا کہ میں نے سب کچھ پا لیا ہے وہ وہی شام تھی جب سب کچھ کھو دیا تھا اس روز وہ روئی تو میں نے اس کے آنسوں کو ڈراما کہا تھا اس نے چھوڑ کے جانے کی بات کی تو میں نے اس سے نہیں روکا مجھے ایک گھمن سا تھا مجھے لگتا تھا کہ وہ وہ مجھ کو چھوڑ کر جا ہی نہیں پائے گی وہ جی ہی نہیں سکتی میرے بغیر وہ واپس ضرور آئے گی مگر جب سمجھ آیا کہ وہ جا چکی ہے میں باولوں کی طرح اس سے ملنے کی کوششیں کرنے لگا ان دنوں ایسا لگنے لگا تھا کہ ایک آخری بار نہ ملا تو شاید پاگل ہو جاؤں گا بڑی منتوں کے بعد وہ آخر کار مجھ سے ملنے کے لیے راضی ہو گئی تھی اور شام میں بہت دن بعد پھر سے آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر مسکر آیا تھا اس کی پسند کے رنگ کی قمیز پہنی اس کی پسند کا پوفیوم لگایا اس سے ملنے پہنچا تو دیکھا وہ اکیلی نہیں آئی تھی ساتھ میں اس کی ایک دوست بھی تھی اب کیا وہ مجھ سے اکیلے ملنے بھی نہیں آسکتی تھی ایک ٹیس سی اٹھی تھی میرے دل میں میں نے اس کو غور سے دیکھا تو آنکھیں بجی ہوئی تھی ہونٹ پپڑائے ہوئے سچ کہوں تو اس کا یہ حال دیکھ کر میرا سوارتھی دل خوش ہوا تھا تسلی ملی تھی یہ جان کر کہ وہ خوش نہیں تھی میرے بغیر کیا حال بنا رکھا ہے روشنی تم بھی جانتی ہو کہ تم خوش نہیں ہو میرے بنا میں نے کہا تو وہ بولی تھی تمہارے ساتھ بھی اسی حال میں تھی امن بس تم نے کبھی غور نہیں کیا تمہارے ساتھ دکھی رہنے سے اچھا ہے کہ میں اکیلی دکھی رہوں وہ اتنا کہہ کر اٹھ کر چلی گئی میں اسے دور تک جاتے دیکھتا رہا جس دسمبر میں کبھی زندگی کی سب سے زیادہ خوشی محسوس کی تھی اسی دسمبر نے آج دل چھیل کے رکھ دیا تھا اس شام کے بعد مجھے معلوم تھا کہ وہ کبھی واپس نہیں آئے گی وہ جذبات جو مجھے ان دنوں گھیرے رہتے تھے میں شاید ہی لفظوں میں بتا پاؤں گا دن تو پھر بھی کام میں نکل جاتے تھے مگر یہ شامیں کمبخت جان بوچ کر اس کی یادیں لے آتی تھی شام کو گھر آتا تو اکثر اس کی گنگنانے کی آواز سننے کا دھوکہ ہوتا بیلکنی سے ہم دونوں کے ہسنے کی آوازیں آتی سی لگتیں خالی گھر میں لوٹنا جیسے جان لیتا تھا میں اکثر اکیلا بیٹھ کر سوچا کرتا تھا کہ وہ کون سا دن ہوگا جب میں اس کے دل سے اتر گیا میں جتنا اس بارے میں سوچتا مجھے خود سے نفرت ہوتی جاتی مگر غلطی صرف میری تو نہیں تھی کیوں نہیں اس نے روک دیا مجھے جب پہلی بار میں اس پر چلایا تھا کیوں مجھے احساس نہیں کرایا میرے غلط سلوک کا اسے مجھ سے میری طرح نپٹنا چاہیے تھا تب شاید میں سمجھ پاتا گندے پر کسی کے ہاتھ رکھنے سے ہوش آیا تو دو آنسو گالوں پر لڑک آئے آنکھوں میں چھپ گئیں ماضی کی کرچیاں میں اس شام میں واپس آ گیا پلکوں سے پانی کا دھندلکہ ہٹا تو دیکھا گندے پر ہاتھ راجویر کا تھا میں نے ترنت اپنے آنسو پہنچ لیے اس کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر ہمیشہ والی مسکان کی جگہ ایک ہمدردی سی دکھی سمائل کیا کرو یار تم سمائل کرتے ہوئے اچھے لگتے ہو اس نے کہا تو میں مسکرا دیا اس بار جانے کیوں اس کی مسکراہت نے مجھے چڑھایا نہیں اس کے لیے جو جلن میرے دل میں تھی وہ آنسووں کے ساتھ بہ گئی شاید اچانک دوسری طرف حلہ مچ گیا سپرائز میری دھڑکنے روک دینے والی وہی آواز روشنی میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ کھڑی نکتہ کے گلے سے لگی اپنے اتنی دیر سے آنے کا سارا الزام اپنی فلائٹ کی دیری کو دے رہی تھی اس کے آتے ہی پتہ نہیں کمرے میں سچ میں رونک ہو گئی تھی یا صرف مجھے ہی لگ رہا تھا ایسا وہ سب سے مل کر اب میری اور راجویر کی طرف بڑھی تو اس کے دس قدم کی دوری تیہ کرنے تک دس ہزار خیال ذہن میں گھوم گئے مجھے وہ سارے دسمبر یاد آنے لگے جو ہم نے ساتھ بتائے تھے اس نے مجھ سے مسکرا کر ہاتھ ملایا اور راجویر کو بہاں سے کھینچ کر دوسری طرف لے گئی وہ کتنی خوبصورت لگ رہی تھی اور کتنی خوش بھی میں یاد کرنے لگا کہ آخری بار میں نے اسے اتنا خوش کب دیکھا تھا میں نے آج ایک بار پھر خود کو اس کے لحاظ سے ریجیکٹ کر دیا تھا بس اتنی سی تھی یہ کہانی